اسلام علیکم افاق فاروقی نئے ویڈیو کے ساتھ اور موضوع آرٹس کانسل پاکستان کے نئے سرکس نیا دور ہے نا میرے پچھلے ویڈیو کو پرسند کرنے کا بہت شکریہ اور میں بہت حیران ہوں خوش بھی ہوں کہ مجھے پاکستان کے بہت بڑے نامور انٹیلیکچلز رائٹرز شاعر ادبا کیا کیا میں کہوں اور آرٹ کے لوگ جس میں بہت سارے ڈیفرنٹ آرٹ کے لوگ ہیں آرٹس لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کروائی ویوز ایکسچینج کیے نئی خبریں دیں نئی چیزیں بھیجیں میں حیران ہوں اور پھر انہیں ویریفائی کرنے میں بڑا ٹائم لگا ان میں سے جو چیزیں میں ویریفائی کر سکا ہوں اس پر میں بات کروں گا دیکھیں ایک بہت بڑی لابی بن چکی ہے احمد شاہ صاحب کراچی آرٹس کانسل اور ان کے سرکس کے اوپر لوگ بکھرے ہوئے ہیں جیسے ریاست میں ہو رہا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی معاشرہ ٹوٹتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بہت سارے دیکھنے والوں کو پتا ہوگا کہ سیکھڑوں بار یہ کہا ہے کہ جب معاشرہ ٹوٹتا ہے تو آل آسپیکٹ میں ٹوٹتا ہے وہ کسی ایک اس میں ہی ٹوٹتا ہے اس کے کھیل بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کا ہیل بھی ایڈوکیشن بھی اس کی منیجمنٹ بکھا رہی ہوتی ہے اس میں جو جو چیزیں بھی ریاست میں معاشرے میں موجود ہوتی ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس کی وجہ کنٹرول تھا اور اب کہتے ہیں کہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں شاہد چیریں چین ہو اگر وہ کر سکے کیونکہ اب ریاست بچانی ہے اگر بچانی ہے تو سب ٹھیک کرنا ہوگا تو یہ ریاست پہلے جس طرح چلائی جا رہی تھی نا یہ اس کا شاخصانہ تھا ایک تو باقاعدہ منظم فوج تھی نا ہے ماشاءاللہ چھے لاکھے قریب جو ظاہر تھی پھر ایک غیر منظم بیوردی فوج بھرتی کی گئی جس میں بہت چھوٹے چھوٹے احمد شاہ ہر طرف سامنے لائے گئے کہ معاشرہ پورا کنٹرول کرنا تھا نا اچھا پھر جو نئی دولت آئی کرپشن سے تو اس میں جو دولت من تھے جو منافق ہپوکریٹ انہیں فیض اور حبیب جالب اچھا تو لگتا ہے سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں آتا تو وہ اس کا حصہ کیوں بنتے تو انہیں بھی اپنے پاس رکھنا ہے وہ حبیب جالب کو قید کر کے اور فیض کو کہ یہ ہماری میراس ہیں ہماری پہچان ہیں ہماری شناکت ہیں تو ان ساری چیزوں کے جب آپ جمع کر کے دیکھیں گے تو ایسے چھوٹے چھوٹے احمد شاہ پورے ملک میں ہیں اور یہ آرٹس کونسیل سب جگہ سرکس بن چکی ہیں مجھے فیصلہ بات سے ایک کال آئی میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو بہت دلچسپ اچھے یہ سب ہوا کیسے یہ سارا معاملہ خراب کیسے ہوا میں اس پہ پہلے آؤں گا کہ دیکھیں یہ بہت دلچسپ کہانی ہے کراچی والے اسے عبرت کے طور پہ یاد رکھیں گے مجھے ذہن میں رکھیں مجھے ایک صاحب نے ابھی تھوڑی درے پہلے پھون کیا اور وہ ویڈیو بھیجا کہ جی وہ کہتا ہے کراچی کا ایڈمیرسٹریٹر وہاں مرتضی وہاں کے سب کو خوش کرتی ہے آرٹس کونسیل اور خوشحال اور خوش کراچی دکھاتی ہے کہ کیسے کراچی آگے بڑھ رہا ہے اور مہک رہا ہے چہک رہا ہے تو اس پہ اور ایک دو ٹیلویجن کے ویڈیو بھی بھیجے جو بہت دلچسپ تھے ایک نورل آرفین ہے بول کے ان کی بہت سٹائر تھا اس پر وہ بھی میں نے دیکھا میں نے سب تھوڑا تھوڑا ذکر کرتا ہوں آپ سے کہ یہ خوشحال دکھانا پڑتا ہے نا کہ جب کنٹرول ہو پاس کچھ نہ ہو کھوکلا پن ہو تو ہر جگہ اس طرح کے لوگ لائے آتے ہیں وہ لاتے کیسے ہیں وہ سنیں کہتے ہیں جی جب عمر شریف الیکشن میں اچھا ہمارے ایک دوست انیق ہے جو ماننگ شو کرتے ہیں دنیا میں وہ ایک دفعہ جیت کے ہار کے واپر جا چکے تھے تھکار کے یہ کہہ کے بس کی میں نے اب مجھ سے نہیں ہوتا تو دوہزار گیارہ میں یہ قبضہ ہو چکا تھا اس کی بائی لاس چینج ہو چکے تھے اچھا بائی لاس پہ بیڑی اسٹوریاں ہیں مجھے بہت سے لوگوں نے فیس بک کے وہ بھیجے ہیں ساری چیزیں کہ کس طرح سے اچانک جنرل باڈی کال ہوتی ہے اور اپنے لوگ بلا کے ساڑھے نو ہزار میمبر بتائی جاتے ہیں کوئی کہتا ہے ایٹ تھاؤزن ابھو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نائن تھاؤزن فائف فائیونڈڈ ہیں اور راؤنڈ اتنے ہی ہیں کہ نائن تھاؤزن ٹین تھاؤزن کے بیٹوین میں اور یہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا آرٹ لور ہیں انکروڈنگ پریزیڈنٹ آف دی آرٹس کونسل اور جو آرٹ کے لوگ ہیں جن کی بنیاد پہ یہ چل رہا ہے وہ ہزار بارہ سو ہیں اور وہ بھی بہت اسکروٹنی کے بعد دیے جاتے ہیں کہ کوئی مخالف تو نہیں آ گیا ہے کیونکہ الیکشن اپنی مرضی سے کروانے ہوتے ہیں نا تو پہلے یہ نائب چیئرمن ہوا کرتا تھا پھر چیئرمن آ گیا کمیشنر وہ سارے لوگوں کو کہانی پتا ہے میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا تو برحال جب عمر شریف کھڑے ہوئے جن کے ساتھ نامور مزانگار جسے ہندوستان میں پوجہ جانے لگا تھا اگر حالات صحیح ہوتے تو وہ ایک بہت بڑا فنکار بن کے سامنے آتا عمر شریف کے بعد موی اختر کے بعد شکیل سجی کی وہ بھی کھڑا ہوا اور ایم کیم کی ابھی ایم کیم زیر اعتاب نہیں تھی گورنر چودہیں سال تھا میرے خیال میں ان کا عشرت صاحب کا عشرت اللہ بات آپ کو پتہ ہے چودہ سال تک کون ریس رکھتا ہے اور ام کامران ٹرسوری کیسے آئے ہیں اور کیسے آتے ہیں گورنر کس کی مرضی سے آتے ہیں اور طویل تاریخ کا طویل ترین گورنر عشرت العباد تو کہتے ہیں کہ جو مین ایم کیم تھی نائن ویرو کی جو التاو سین کی کمانڈ میں تھی شائر قاہد کے نام سے پینل بنایا عمر شریف نے ان کا کہ جی ایم کیم ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں مگر عشرت العباد کہیں اور سے آگ لیتے تھے انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی عمر شریف نے نہیں جیتنا ہے کیونکہ جینور لوگ آ جائیں گے تو ایشو بن جائیں گے یہاں گفتگو کے دروازے کھل جائیں گے یہاں معاملات تو سنجیدی کی طرف چلے جائیں گے تو عشرت العباد کے ساتھ بتاتے ہیں جو آج کے شپنگ پورٹ کے فیڈل منسٹر ہیں فیصل سبزواری یہ لیٹ کر رہے تھے ان کے کچھ جونئر ان کے کچھ سینئر یہ ان سب لوگوں نے مجھے لوگوں نے ایک نہیں کئی نے بتایا کہ کچھ میرے دوستوں کا بھی نام لیا گیا کہ آخر تک ہی کہا گیا کہ اگر یہ لوگ ساتھ چھوڑ دیں احمد شاہ کا تو مشریف جیس رکھتا ہے مگر اوپر کا آرڈر تھا ہر جماعت میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ پارٹی ان کی ہوتی ہے ان کے لائل ہوتے ہیں ان کے وفادار ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ کام کرتے ہیں آج کی ایمکیو میں آدھے سے زیادہ لوگ فیصل سبزواری کا تو میں نے نام لیتی ہے نا بھی پیشد میں نے خواجہ اظہار کا بتایا تھا آپ کو تو ایک پوری ہر پارٹی میں ہیں یہ وہ پریشان ہیں نا نواشیب خواجہ آشف سے سعاد رفیق سے رانہ تنویر سے اور احمد خان آئیک آگیا ہے اس طرح کے دردے دلوں ہر پارٹی میں ہیں پیپرس پارٹی میں بھی ہیں اور خان کی تو آزی پارٹی ہے خان کو تو اپنے لوگوں پر شبا ہے تو وہ موقع تھا کہ قبضہ مکمل ہو گیا ہے پھر اس کے بعد چل سو چل اچھا پھر اس میں جو دلچسپ ترین بات ہے یہ جو انٹی اسٹیبلشپن میڈیا کہلاتا ہے اور جو سب سے اول کا مجاہد ہے وہ سب اس کے ساتھ ہیں اس کے لوگ گورننگ بارڈی دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے حرانی ہوگی وہ انقلابی وسط اللہ ایک پوری تاریخ ہے ان کے بھائی گورننگ بارڈی میں وہ کچھ بھی نہیں ہے اور پھر جتنے لوگ اندرہ نظر مارے ہیں کون کون نے کہا سے آئے ہیں اچھا پھر سب کو اس نے حصہ بقدر جسہ دیا ہے اندرہ مقصود کا بیٹا ہے جتنا بڑا سنگر آپ سب کو پتا ہے مجھے بولنی ضرورت نہیں ہے وہ میوزک کمیٹی کا چیرمین ہے ابھی پیچھے دنے جو میوزک کی جو کانسٹ ہوئے وہاں اس کی کہانی آپ سب نے سن لی ہوگی کہ یوکرین کی سنگر اس پہ جو نور العرفین نے تماشا رگایا ہے وزیر علیہ السین سے لے کے بھئی ایک گھٹی ہوئے مذہبی سوسائیٹی میں لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو واقعات ہیں جو تشدد بارڑا ہے یہ سب اس کا شاخصان ہے پھر اسی طرح کے لوگ اچھا احمد شاہ کا اپنا بیک گراؤن جماعتی بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہی اٹھا بیٹھا کرتے تھے ایک ایک کالیج ایس سے ان کے والے جو ہے نا یہ بکری کا چارہ اور یہ سارا بیچا کرتے تھے اپلے وغیرہ پھر بہت بڑا ہو گیا یہ کاروبار کھاتے پیتے ہو گئے بہت زیادہ اچھا پھر ایک بات متفقہ علیہ کراچی سے بیان کی جاتی ہے کہ جب ان کو لوگوں کی کراچی میں دور پڑتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا کہیں اور ہوا ہو حب البتنی جگانے میں زیادہ سانی ہو جاتی ہے نا کیونکہ انقلب یہ تو شہر کبھی انقلب بھی ہوتا تھا اب تو سب احمد شاہ کی طرح کے لوگ لا کر اس کے تھرو آگے کر کے لالہ جے کے مال لگا کے سارا کوئی توارک کر دیا نا تو یہ میک شور کیا جاتا ہے بھائی کا تعلق بھی ہزارہ سے ہے تو ایک خاص رحم کیا گیا کرم کیا گیا اچھا پھر لوگوں کو حصہ بقدر جسہ میں نے آپ کو بتا دیا اچھا پھر آپ جوڑا نوٹ کریں یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے پورے پاکستان میں فیصلہ بعد میں مجھے ایک بہت ہی سینئر جنرلسٹ نے بتایا کہ ازغر ندیم سید جنہیں گولی بھی لگی تھی وہ بھی خاصل خاص ہو چکے وہ پورے پنجاب میں لے کر پھرتے ہیں لٹریلی فیسٹیول کے نام پہ تو وہاں لوگوں احتراز یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے شہر میں آتے ہیں آرٹس کونسل میں کیوں کرتے ہیں کہ تیارٹور علم میں کریں یہ آرٹس کونسل کا کام تو نہیں ہے نا ناج گانا دنگے ڈالنا اور مال بنانا اسپورٹس پورا گیم کھیل 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 کھیلنا اور پھر ہمارے لوگ کتنے ہوتے ہیں دورا یہ تو بتائیں وہاں ریاض مجید جیسا نامور ترین شاہر رہتا ہے آخر میں شیعر سناؤں گا آپ کو مجھے بڑے کمال شیعر لگے ہیں وہ پہلے بھی پڑے مگر آپ کو سناؤں گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملتان میں سب جگہ ہوتا ہے یہ ساری آرٹس کونسل سرکس میں بدل دی گئی ہیں کیونکہ ہر جگہ سے کنٹرول رکھنا ہے نا بتانا ہے اچھا پھر جو آپ کے انقلابی عدیب ہیں شائر ہیں صحافی ہیں میڈیا تو میں نے آپ کو بتا دیا جو مین آرگنز ہیں انہیں یہ جو اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا پاکستان جیسے ملکوں میں یہ جو سیکلر ہیں نا یہ بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ بیٹھکوں کے کتابوں کے بکی سیکلر ہیں انہیں شراب پینے کا اور جوہ کھیلنا اور باقی جتنے شوق ہیں وہ سیکلرزم ندا آتا ہے سیکلرزم کے معنی بھی ان کو نہیں پتا ان میں حالانکہ بہت سے پڑے لکھے بھی ہیں یہ ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلیں گے یہ انجیوز جتنی ہیں جب کچھ دن آتا ہے انٹرنیشنل وومن ڈے ہو یا چلڈرن ڈے ہو اس میں تو یہ قرائے کی عورتیں وغیرہ اور بچے علا کے یہ ڈرامے کرتے ہیں یا ایک مخصوص طبقے کی جو الیٹ ہے کہ وہ میرا بدن میری برزی اس میں وہی طبقے کی خواتین آتی ہیں جن کو سارے رائٹس موجود ہیں جن کے پاس سب رائٹس موجود ہیں نور مقدم کیس سے لے کر یہ عیاض میر کے بیٹے کے قتل تک جب ساری چیزوں کا اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آنا شروع ہوگا عام آدمی کے تو حالات اب یہ ہے نا کہ ایک باپ نے تین بیٹیاں ایز فادر اورا سوچیں سینے پاہت رکھیں کہ یہ یہ ممکن ہے سوچا بھی جا سکتا ہو اور بیوی کے مالی حالات سے تنگ آکے جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکو پکڑ کے مار دیا اور نوجوان ہوتے ہیں چور پکڑ کے مار دیا لوٹ کے بھاگ گئے کیونکہ جب معاشرہ ٹوٹ رہا ہے ایک آنمی ختم ہو رہی ہے سوشل پولیٹیکل پولیرائزیشن آخری حد پر ہو اور افامو تفہیم کی کہیں کوئی گنجائش نہ ہو تو یہی ہونا ہے نا پھر ایسے میں ایک نیا رخ دکھایا جاتا ہے کہ جشن ہو رہا ہے کتابوں پہ بات ہو رہی ہے جہاں کتاب بھکتی نہیں ہے مجھ سے زیادہ اس بات کو کوئی بھی نہیں جانتا اور آپ سب ہی جانتے ہیں تقریبا کہ انتظار حسین ایک دن جیو میں کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا رائٹر ہوں مروم میں کہوں گا ساؤت ایشیا کے نہیں دنیا کے چند بڑے رائٹر میں نام آئے گا تاریخ جب بنے گی کہ وہ کہتا ہے میں پاکستان کا سب سے بڑا رائٹر ہی ہوں کہ میری کتاب ایک ہزار بکتی ہے تصور کریں اور غور کریں میری بات پر میں کیا کہہ رہا ہوں وہاں اچھا پھر میں نے بتایا نا کہ یہ کارپریٹ ورڈ ان کی بھگمات اچھا یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا ہے مصرہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایک صورت خرابی میری تعمیر میں ہے سمسنگ لائک دیٹ کہ اس کا تو افتطاع نائنٹین فیفٹی ایٹ میں میری پیدائشنے بھی پہلے مہترم ایوب خان صاحب نے کیا تھا تو اس کی تو ہیٹے ہیٹے گئی ہے نا بیگم فیضی وہ ایک لمبی کانی ہے ان کے ہزبین ایک یہودی تھے وہ مسلمان ہوئے اور سارا کچھ پھر یہ ایلیٹ نے ہی شروع کیا نا بسکلی پھر زمین کس نے دی کیا یہ وہ سب ہیں میرے پاس لوگوں نے اتنا میٹر پہنچایا مجھے یقین نہیں آ رہا مگر دیکھیں میرا تھاٹ پروسیس یہ کہتا ہے کہ لوگ بہت ہیں اب اچھا ایک بات اور میں جانتا ہوں اسے جنرلس ایک طویل ترین ارسے جنرلزم کر کے کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جب ان کے سٹوچ پکڑے جاتے ہیں ان کے مقبر یہ چھوٹے چھوٹے جو ایمشہ ہیں تو یہ ری پلیس کرنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اب یہ نہیں چل سکے گا تو میں نے نوٹ کیا کہ جتنے لوگ تیزی سے آپ سامنے آ رہے ہیں وی لاغ بن رہے ہیں اچھا پھر سوپیم کورٹ کا کمال فیصلہ آ گیا ہے کہ آپ وہ چیرٹی کے پیسے سے یا سرکاری پیسے سے آپ اپنی شورت تشیر نہیں کر سکتے موصوف نے جو بیلڈنگ اپنے نام کی ہوئی ہے کہ اس پر اپنی تختی لگا جی اہمشہ بیلڈنگ مطلب انسانی تاریخ کا نوکھا واقعہ آئی ہے اور اس کے خلاف پیٹیشن میں پڑی ہوئی جو یہ لگنے نہیں دیتے ریجسٹر کو کہہ کر کیونکہ سندھ گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں پچیس کورٹ روپے تو سالانہ سندھ گورنمنٹ دیتی ہے اور پھر جو ڈیفرنٹ کارپیٹ دیتے ہیں کہتے ہیں ڈیڑھ سے دو عرب روپے آتے ہیں اور پھر سب کو حصہ ملتا ہے مو بیین اطور پر میں نہیں کہتا میں نے نہیں دیکھا کچھ ہوتے ہوئے جو لوگ کہتے ہیں جو پرسپشن ہے ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے ابھی شام کی بات ہے کہ نام لے کے بتا رہا ہوں کے ثابت رفر بہت بڑے شاعر ہیں نام بڑے شاعر ہیں اور ٹیلیویجن پر تو جو بھی آپ ڈراما سیلرز میں گانا دیکھتے ہیں نغمہ دیکھتے ہیں وہ سب انہی کا لکھا ہوا ہوتا ہے لا تر وہ کہتے ہیں کہ اس بار انہوں نے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس سے پہلے کہا کہ بھائی اب تو لوگ بدل دو وہی مخصوص چہرے ہیں لوگ تھگ گئے دیکھ دیکھ کے تو ان کا نئے نام دیں لکھ کر دیں دیئے ان میں سے ایک نہیں بلایا اس نے سوری ایک بھی کسی ایک کو کیونکہ اچھا پھر ایک جو سچ ہے وہ یہ بھی ہے نا کہ جو امیتہ بچن بن چکے ہیں ہمارے عدب میں اور ہماری شاعری میں جن کے چہرے دیکھ دیکھ کے لوگ یا عمران خان کیسے آئے ہیں فرین کرب سے آئے نا تو شاعری کس کی کتنی ہے تاریخ میں اس کا کیا نام ہوگا اور میں ان کے بہت سارے قصے جانتا ہوں کون شاعر دوائی گیا تو ایون یہ کہ مجھے انہی کے دوستوں نے سنایا ہے کہ دو شاعر پاکستان سے بہت بڑے نام ہیں نام لیتے ہوئی شرم آتی مجھے تو آپ سے بات کر رہے ہیں سوری اور یار ہوتے گا نہیں جانا ہے گا اور ہوتے سگرٹ پلانز ابھی جو گا نہیں ہے گا سویٹ ٹوگاٹ ایک انتائی نامور ترین شاعر نے بتایا میں ان کی تعریف کر رہا تھا جن شورا کی میں بات کر رہا ہوں تو انہیں کہا ان کی حالت بھی ہے چا پھر کچھ اکر سے مجھے بھی پتا تھے میں درگزر سے لیتا تھا جب درگزر کرتا تھا پھر جب انہوں نے کہا ایک سنجیدہ تری پھر میں نے ایک انتائی سنجیدہ شاعر کو پنڈی میں پھون کیا تو میں نے کہا آپ نہیں گئے وہ کہنا کہ ہمیں شاعر ہیں ہم کوئی عدیب ہیں سویٹ ٹوگاٹ میری آنکھوں میں آسو سے آگیا ہے کہ ایک مخصوص لابی ہے ایک ساتھ میں میری بات ہوئی ملیر میں رہتے ہیں کہتے ہیں ان کی کتابوں کی ساتھ زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے تو میں نے کہا آپ ممبر نہیں ہے کہ لیں کہ ہم نے ایک بار کوشش کی تھی تو ہمیں فارم بھی فوراں دیا پھر جب ہم نے بہت دن کے بعد پوچھا اب اب تک نہیں ہوا کہ لیں دفتر آئیے دفتر پہنچے اس پہ بھی آگ یہ ہو گیا وہ گیا تین دفعہ بلائے کہ لیں چوتھی بار پھر میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ جو انقلابی شاعر ہیں عجیب ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ اداکار ہیں صحفی ہیں سب ساتھ میں وہ میں رات میرے رسات عظامی شامل ہیں میں نے پرنٹرشپ کی ان کے زیر نگرانی نوائے وقت میں انور سنڈائی کی میں پوسٹ پہ گیا تو انہوں نے جو پوسٹ لگائی ہے میں میرے افتاز میں کیسے بول سکتا ہوں مگر اس پہ جو کامنٹس ہیں وہ جا کر آپ پڑھئے آپ خوب انجوائے کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنے سپریٹ ہیں اور معاملات کہاں تک حاصل نکل چکے ہیں اور یہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیموکریٹک میڈیا جو جہاد کر رہا ہے ریل ڈیموکریسی کے لیے اس میڈیا سے ان صحافیوں سے ان شائروں سے ان عدیبوں سے جا کر پوچھے کہ یہ جمہوریت ہے کہ ساڑھے نوہزار ووٹوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ووٹ کہاں سے آئے ہیں کس نے بنوائے ہیں اور جو ریل لوگ ہیں انہیں دینے کو بھی تیار نہیں ہے اور کس بنیاد پہ دیئے گئے ہیں اس کا فیصلہ کس نے کیا ہے کہ لکھا ہوا ہے کانسٹوٹیشن میں کہ اگر کوئی مر جائے گا اگزیکیٹیو باڈی میں سے تو تین مہنے میں ریپلیسمنٹ آئے گا حسینہ مہین کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ریپلیسمنٹ آیا اس کی جگہ نومینیشن پہ بندہ کام کر رہا ہے اور ایک آت عوضے پہ بھی جو مجھے بتایا گیا اتنی چیزیں میرے دماغ میں میں بغیر لکھے بغیر دیکھے آپ سے بات کر رہا ہوں لکھا ہے مگر دیکھ دیکھے مجھے پڑھنا نہیں آتا جو جتنا دماغ میں ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی ہے پوچھنے والا یہ بڑے بڑے نامبر دکھا رہی جو جمہوریت کے دیوانیں نظر آتے ہیں جو مشہور ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے باتیں نہیں کہنا چاہتا اسی طلاب میں رہنا ہے نا کہا جائیں مر جائیں کیا کریں اس کے علاوہ تو اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے نا اپنے ذاتی دور جنہیں دور سمجھتے رہے وہ بھی اسی کے ساتھ میں ہیں نا ہمارے اکیلے کی عوقات کیا ہوتی ہے ایک آدمی کی کوئی عوقات نہیں ہے جب پورا سماج ایک طرف کھڑا ہو جائے تو کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں آپ نے جینا بھی ہوتا ہے سانس لینی ہوتی ہے ہاں یا پھر جیکٹ باندھیں وہ پھٹ جائیں یہ تو نہیں کر سکتے نا کوئی محضب آدمی تو نہیں کر سکتا کوئی سمجھدار آدمی تو نہیں کر سکتا مشکلات تو پیغمبروں کے راستے میں بھی آئیں ہمیں وہیں سے سیکھنا ہے وہیں سے آگے بڑھنا ہے وہاں سے سب سے بڑی لرننگ تو یہی نا کہ پیشنز لیں صبر کریں تحمل سے کام لیں دماغ کو استعمال کریں اور آگے بڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک عظیم ترین گریٹس لیڈر تو مانتے ہیں نا کہ ایک ہی باڈی میں ایک ہی سول میں اسپریچل سول بھی تھی اور پولیٹیکل سول بھی تھی اس کے بعد جو سب کچھ ہوا اس لیے ہوئے نا کہ پولیٹیکل سول تو تھی اسپریچل سول نہیں تھی پراپر جو تماشا لگا اور جو ریاست مدینہ کا جو تک تصور پیش کیا جاتا ہے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا دیکھیں بس آپ ایک بات ذہن میں رکھیں یہ جو آپ بکھرے ہوئے لوگ ہیں چار سو پانچ سو زیادہ ہیں جو مجھے لگتا ہے اگر آپ متحد ہو جائیں متحد کر لیں کہ اس فراد کو نہیں چلنے دینا ہے اب تو پھر یہ نہیں چلے گا اور اگر آپ نے آپ بکھرے رہے آپ نے نہیں سمجھا یہ پیپرس پارٹی یہ سندھ حکومت یہ سب اب اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھیں ان سے آگ لے کر مگر دعا یہ کریں جو ایک اچھی خبر ہے کہ نئے آرمی چیف اس سے بیک ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ریاست بچانی ہے تو یہ کرنا پڑے گا مگر ایک دم بیک نہیں ہو سکیں گے ذہن میں رکھیے گا اگر ایک دم بیک بیک ہوئے اور سب کچھ ایسی چھوڑ دیا تو یہ ویسے ختم ہو جائے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ پیشن سے کام لیں اور جو جو ادارہ جہاں جہاں اچھے لوگ ہیں وہ آگے آکر سنبھالیں برنہ گلشن کا خدا حافظ